ان سے پتہ لگے کس بند میں کتنی معارفت ہے وہ کہاں تک جاتا ہے اس کا سفر کہاں تک ہے بی بی فرزا پاک صلوات اللہ علیہ صلی اللہ محمد و آل محمد ٹردے ٹردے بی بی حجاب اللہ دے خیمے دے اندر آئے آٹھ کیا بی بی اتنی گرمی جس کیا توڑا آنا ضروری سی جو بی بی نے گل کی تی ہے وہ کسیدے شکل چیئے غدیر جناب سیدہ دے زبان چیو سنا رہے ہیں بی فرمارے ہیں کافروں پہ جو وحادت کی سیکھ سب مولا پاک سلامت رکھتا ہوں مالک اولاد دی خوشیہ نصیب پر صحت اندرسی تا فرمائے کافروں پہ جو وحادت کی تلوار ہے کافروں پہ جو وحادت کی تلوار ہے فاطمہ اس بلا کی ذمہ دار ہے اس لیے خمکی وادی میں آئیں ہوں میں اس لیے خمکی وادی میں آئیں ہوں میں کمر بھائی شیر خالی سننے میں دیکھنے میں تعلق رہتا ہے جتاکہ میں بغیر نصر تو پچھا دیں بی بی کہتا ہے اس لیے خمکی وادی میں آئیں ہوں میں میری چادر علی کی مددگار ہے کیا بات ہے کہ سنتو سمجھائیے سر جو پہنچے واقعے ہیں میرے بانی صاحب یا رسول اللہ بسمی اللہ مالک سلام اندرکے آپ باہر کریں باہر سنیں گے شیر یہ آپ لوگوں کے لیے آپ کی کامیابی کے لیے بی بی سیدہ فرمارے خمپ زہرہ کا وعدہ وفا ہو گیا میرا شوہر بلائے خدا ہو گیا آگے جی بیر بانی سلام ہے خمپ زہرہ کا وعدہ وفا ہو گیا میرا شوہر بلائے خدا ہو گیا جس کی چوکھٹ سے آزان جاری ہوئی جس کی چوکھٹ سے آزان جاری ہوئی اس علی کا تشاہد میں اقرار ہے اس علی کا اس علی کا اسے جرے بندے خیرات نہیں دے سکے لائی پالا پیچھے بخوا سکتے کہ جرے نے نہیں داد دے جرہ اتھے خروتا ہے اوہ مسکین ویہرہ گا کڑا چوپے اسے اتنا بزرگوں کو سندھ رہے ہیں ساڑے بزرگ فرمان دنے کے بیٹا مجلسوں میں بولنا چاہیے چونکہ مولا کا فرمان ہے کہ بولو تاکہ پہچانے جاؤ بندہ بول دا زبان دے پیچھے سرگاہ چھپے ہوندھا پڑے کو دو آلائے ہیں شیر پڑے ہیں پڑی سے تو سلامتی باستر جتے ہیں بزرگ نے شہباز حیدری صاحب میں میں لگ دا اگر آج پا جاندہ ایڈے پیارے مولادے قصیدے خان ایسے خوبصورت اور لوجک سائیں دیکھ کرنے والی ہے بندہ جو مرضی دنیا تے کام کرے اوہ تین چیزیں کٹھی ہیں نہیں لے سبنا یا دولت شہورت مل دی ہے یا عزت دولت مل دی ہے یا شہورت تے عزت مل دی ہے واحد امام حسین باشر نوکری جو سب تو پہلے تین چیزیں مل جانی ہیں شہورت بھی دولت بھی عزت بھی بہت پیارے مدہ خان میرے بانی انتہائی خوبصورت آواز انتہائی خوبصورت پڑھنا لے بلکہ میں تونوں ریکویسٹ بھی کرنے گا میرا گھاری جی تسوی کسیدہ لازمی سنانا شیر توڑے ہاتھ سے توڑے کامیابی باستے پڑھا بی بی فرمارن جناب فریضہ پاک سواتہ حاج رکے کہ بی بی رحمت اللہ العالمین سرکار دو عالم میں حکم توحید دنال ولایت اللہ اعلان کر کے ساڑھا دین مکمل کیتا اتنا خوبصورت توفہ علی نے دیتا بی بی تسی کوئی توفہ نہیں دیتا ولایت اللہ اعلان توبار بی بی آکھتا ہے نوکہ ساکھیں تا انڈا ساما جب ولی نے ولا کو بدن دے دیا میں نے تحفے میں حسن دے دیا اجید تحفہ حسن ہوئے انتہائی شکریہ انتہائی شکریہ مولا سلامت رکھے توڑی ہوئے تو جب ولی نے ولا کو بدن دے دیا میں نے تحفے میں فرہ حسن دے دیا ایک کامران مر جائے گا تھا کیا مجھے سامن دو جنگے کیا علی نولی اللہ پڑھنا لوگ چھڑ دنگے نہ رکے گا ولایت کا یہ کارمہ نہ رکے گا ولایت کا یہ کارمہ کیونکہ شبیر اس کا علمدار ہے اللہ اکبر واہ واہ جیو جلوس سلام نسرہ بات بہت شکریہ کیا بات علین و علی اللہ علین و علی اللہ جیو آپ جیئے میری جان جیئے سدہ جی امام حسین تانو سلامت رکھے میں ناوکر بابا جی توڑا مالک تانو سلامت رکھے میں عزت دار بھی توڑی وجہ تو ہوں میں ایتے اچھا جی میں لکھ دیاں گا سائیں امام حسین تانو سلامت رکھا سو وریہ کو سو وری پڑا لیکن میں آج حقیقت اپنی دسا میں جتنا بھی عزت دار ہاں صرف توڑی دعاوان دی وجہ تو ہوں تسی دعا کر دے تو منہو عزت مل رہی یہ نیتے میری اوقات دو پیسے دی نہیں دے بادشاہ دی بارکاش کلوکے ممبر تے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی وریع ورسی رسول اللہ و خلیفت اہو بلا فصل پورا کلمہ پڑھ کے قسم چاہ کے کہہ رہے ہیں میں توڑی وجہ تو عزت دار ہوں سائیں دی نال اینل تے ہر کو عزت دار ہوں شیر نہیں جی میرے اندر دائی توفہ جیرہ میں تو انہوں دینا چاہ رہے ہیں جب توفہ قبول کرنا جان دینے کہ توفہ قبول کی میں کرنا چیدہ ہے انہوں نے بندیاں سے شیر پاڑے ہیں توجہ میرے پاس رکھنی جی جنب سرورے کہنات رحمت اللہ علمین باو جی اعلان ایب الائت دے بعد بی بی اپنی بیٹی دے خیمے دے باہر آکے آیت تطہیر پڑی شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جلے اس گلت پہنچو آیت تطہیر پڑی بی بی نے بابے دے لہجے سن گیا کہ باب مجھے آپ کے لہجے میں پریشانی محسوس ہو رہی ہے سرکار دول نے فرمایا بیٹا آپ جانتے ہیں ان کے اندر کیا ہے جن کے سامنے اعلان کی ان کی دلوں میں کیا بی بی اکھے باب بلکل پریشان نہ ہو در منافق کی آنکھوں میں بھر دھوں گی میں اس ولایت کو آباس کر دھوں گی میں چلو جنہ جنہ توفہ قبول کیتا ہے مہربانے بھی جیہا شباز بھی ہوئے حیدری بھی ہوئے شریف میں در منافق کی اگلی ایک لینہ دو ہیں منہوں دی داد یقیناً اس دنیا چا نہیں ملے گی حقیقت دی دنیا چا ملے گی جرہ بابا جی اٹھویں نہ سکتا یعنی کہ جنہوں سمجھو کہ مجبوراں جرہ انہوں نے بیٹھا کے کوئی گھرہ لائے کے اٹھا کے لائے کے جائے گا انہوں نے توڑے پتروں نے اٹھ کے داد دیتی ہے شیر دے وہ دل کرتا تھا وہ میراج تے جائے اس بزرگ نے بتا چا میاں بات چود سے انہوں نے کہا سیدہ میں شمسی سیدہ میں پترہ انہ دی نسل چوان سرکار شاہ شمس تھی میں کہا جی میرے بانی انہوں نے کہا جی ایسا شیر ایسی قدی زندگی جی سنیا یقیناً تیرے طبی بیدہ کرم ہے میں کہا جی اے میرے بانی توڑی بی فرمانی باہ پرشان نہ ہو در منافق کی آنکھوں میں بھر دوں گی میں اس بلایت کو پاس کر دوں گی میں جو مسلے پہ جو مسلے پہ جو جو مسلے پہ آیا علی چھوڑ کر جو مسلے پہ آیا علی چھوڑ کر وہ نمازی علم کا دنگار ہے کافروں پہ جو وحدت کی تلوار ہے علی چھوڑ کر تو آٹی جنگی میرے بانی